اسلام علیکم ایڈوکیشن فورم میں مبشنیات اپنے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آندید ورشت کے جی آیانو اینڈ ویلکم کہتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ عالورگی اس وقت دنیا کا ایک گروہ بل ایشو بن چکا ہے دنیا کے کئی ممالک اسی عالورگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک سیچویشن کا سامنا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کلائمیٹ چینج جو اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے جس میں سپیشلی بحر القاہل اور ساؤت ایشیا کے محالے کس میں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں میں آج اسی ایشیو کو آپ کے سامنے ہائلائٹ کرنے جا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے سردیوں کے موسم میں ہمارے ہاں سبوک ایک اتنی ڈیجرس قسم کی سیچویشن اتیار کر رہتی ہے جس کی وجہ سے سانس رہنا مشکل ہوتا ہے سپیشلی وہ لوگ جو پہلے سے ہی مختلف بیماریوں کا شکار ہیں جس میں سانس کے مسائل ہیں بھپنوں کے مسائل ہیں اور بھی اس طرح کے ایشیوز ہیں جو گلے کے مسائل ہیں وہ سردیوں کے موسم میں بڑھ جانے ہیں اس میں جہاں کردار سبوک کا ہے تو اسی طرح کا ایک کردار اس آلودگی کا ہے جو ہمارے قضاء میں باہتی ہے آج میں آپ کو اتہائی اہم سلوشن بتاتا ہوں کہ ہم اس آلودگی کے اوپر کیسے کنٹرول کا سکتے ہیں یہ ایک میگا ایشیو ہے اگر آپ سوسیٹی کے اوپر ڈالنا چاہیں حکومت کے اوپر ڈالنا چاہیں بہن سے ایک اوپر شہر اٹھوپر ٹاؤن پلانے کے اوپر تو وہ ایک ایسیو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہر کوئی دوسرے سے توقعات بڑھ سے بڑھ کر لگاتا ہے کہ ہماری توقعات حکومت یہ کر دے حکومت وہ کر دے ہمارے لوگ اس طرح کرنا چلو کر دیں میں ان مسائل کے طرف آپ کو نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھرے لو سطح کے اوپر بھی صرف تین پودے صرف تین پودے آپ لگانا شروع کر دیں انشاءاللہ رزیز آپ اپنے گھر کی حد تک اکسیجن کے لیول کو بھی آپ انکریز کرنا میں کامیاب ہو جائے گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس مذر جو جرمز ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں ویرسز ہوتے ہیں اس طرح کے ایسی چیزیں جو انسان کو بیمار کرتی ہیں ان کو ختم کرنے یا ان کو وہاں سے دور بھاگنے کے اوپر مجبور کر سکیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تین موجزاتی پودے کون سے ہیں میں آپ کو انہی کے بطالے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ ہم اپنے گھر کی حد تک آلودگی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو پودے کے نام لینے جا رہا ہوں وہ ہے ایک منٹ پلاپ جس کو آپ اردوز ہمارے میں پودینے کا پودا کہتے ہیں یہ ایسا پودینے کا پودا ہے کہ جادوی اثر رکھتا ہے اگر آپ حکمات سے پوچھیں تو وہ اس کی اتنی تعریف کریں گے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اس پودینے کے اندر پائی جاتی ہے یقیناً آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح کے باستے ٹوٹ کے سنے رہے ہوں گے آپ میں سے بہت سنے ازمایا بھی ہوگا پودینے کے جو پتے ہیں بہت سے لوگوں کو جن کو ہومنٹک آ رہی اور ٹی آ رہی اور ان کے سٹمک کا پرابلم ہو بیدے کا پرابلم ہو وہ کافی حد تک ایفیکٹیب ہوتا ہے یہ ایک کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے بلکہ یہ سب جو لوگ اس مراہل سے گزر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا ایفیکٹیب ہے میں آج آپ اس سے بڑھ کر بات بتانے والا ہوں اگر آپ کے گھر میں پودینے کا پودا موجود ہے اچھی گروئنگ حالت میں اچھی حالت میں موجود ہے تو وہ نہ صرف آرودگی کو ختم کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود جو نقصان دے بیکٹیریاں ہیں ان کو بھی وہاں سے دور بھگانے میں ان کرداردہ کرتا ہے کوئی کاسپ نہیں ہے اس پودے کے آپ بلار سے آرام سے اس کو سوڑ پہ کے اندر خرید سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں لگائیں اس کو آپ پانچ بہلے کے وقان میں آپ اس کو ایک گملے کے اندر پہ رکھ کر اس کو لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جو دوسرا پودا ہے وہ ہے ڈرے گون ٹری بنیادی طور پہ یہ جو ڈرے گون ٹری پلانٹ ہے یہ جنوبی افریقہ کے اندر بائے جاتا ہے مگر اس کو آپ دنیا کے کسی بھی خیتے میں ہوگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ڈرے گون ٹری جو ہے یہ پودا اگر آپ اپنے گھر کے اندر لگا دیتے ہیں اس کے لئے کوئی زیادہ سبیس نہیں چاہیے وہ ہوتی آپ ایک جسٹ گملے کے اندر اس کو رکھ دیں آپ نے جہاں پہ سبیر آپ کے پاس جگہ موجود ہے آپ اس کو کچن کے سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں برامدے کے اندر رکھ سکتے ہیں یا آبار کونے پہ رکھ سکتے ہیں تو ڈرے گون ٹری بھی آپ کے گھر کی حد تک آکسیجن کے لیول کو انہینس کرنے میں بڑھانے میں اہم کردار عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے سنیک پلانٹ سنیک اگریزی زبان میں ساپ کو کہتے ہیں سنیک پلانٹ یہ پودا ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ساپ کی طرح کا پودا ہے بس ان کو اگریزی نے اس کا نام دے دیا یہ بھی آپ ساؤت ایشیا کے اندر آپ جس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں بس چاہتے اس کے یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ دوب نہ ملے یعنی کہ پانے کی کمی کا اس کو شکار نہ ہونے دیں آپ اس کو پانی دیتے رہے کوئی معمولی مگدار میں یہ پانی استعمال کرتے ہیں آپ گملوں کے اندر اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑے مگدار کے اندر یہ پانی بھی کنزوم نہیں کرتے یہ پودا بھی اس طرح سے بہت سے نقصان دے بیکٹیریا ویرسز اور ایسی چیزوں کو دور بھگانے میں ان کے ردارہ کرتا ہے جو انسان کے لیے وہ زیر سی حد ہیں یہ اگر آپ ان تین چیزوں کو اپنے گھر میں ایک آپ کا گھر پان ملک اگر ہے دس ملک ایک کنال کا ہے آپ اس کو لگا دیں اپنی فیزیبیلیٹی کے حساب سے تو نہ صرف آپ نقصان دے بیکٹیریا سے محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں آلودگی کو بھی ختم کر سکتے ہیں آنک شیجن کے لیے بڑھا سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کس طرح کے اچھی ویڈیوز چاہیے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ باتس میں اپنی آرہ سے بھی ضرور آگاہ کیجئے تھانکس فار آچنگ اللہ حافظ